آئیں جڑا ایک واقعہ جو شہدہ صغیب نے بیان کیا تین افراد پہمبر اسلام کی زیارت کے لیے مدینہ آئے اب یہ تین افراد مدینہ سے باہر آئے باہر سے آئے اور کہا کہ ہم جناب ختمی مرتبت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جب مدینہ پہنچے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی دیکھو ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زحمت کا سبب نہیں بننا چاہیے تو دوسرے نے پوچھا کہ کیسے زحمت کا سبب بنیں گے کہا اگر ہم تینوں ان کے مہمان بن جائیں تو تین افراد انہی گھر پر رکے ہوں گے اب ان کو تین افراد کے کھانے کا احتمام کرنا پڑے گا تین افراد کے رکنے کا احتمام کرنا پڑے گا تو کہاں بات تو تم صحیح کہہ رہے پھر کہاں کیا کریں تو اس نے کہاں کہ میں رسول خدا کا مہمان بن جاتا ہوں تو اس نے کہاں پھر میں کیا کروں گا کہ تم علی مرتضی کے مہمان بن جاؤ تیسرے نے کہاں میں کیا کروں کبھی نہ پہمبر جیسا کوئی ہے نہ علی جیسا کوئی ہے تو تم اللہ کے مہمان بن جاؤ بنا نہیں بات وہاں حضرت یہ نہیں واضح اور تو کسی کہاں جا نہیں سکتے تھے کبھی اللہ کا مہمان کہاں جائے گا یا رسول خدا کا مہمان ان کے گھر پہ جائے گا علی مرتضی کا مہمان ان کے گھر پہ اللہ کا مہمان کہا اللہ کا گھر مسجد ہے تیس رات نے مسجد چلا گیا اب اگلے دن تینوں ملے تو پہمبر علیہ السلام کے مہمان نے کہا کیا کہ رات رسول خدا نے مجھے کچھ خجور کھانے کے لیے کچھ دودھ پینے کے لیے دیا بستر لگایا کچھ اور کھانے کے لیے روٹی دی اور بستر لگایا میں سو گیا مجھے فجر کے لیے صبح اٹھایا میں نماز کے لیے بیدار ہو گیا پہمبر علیہ السلام کے ساتھ میں نے نماز پڑھی مسجد میں آنے کے بعد تو جناب امیر علیہ السلام کا جو مہمان تھا اس نے کہا کہ عجیب بات کر رہے ہو بے اے نہیں یہی سب کچھ علی مرتضان نے میرے ساتھ کیا بے اے نہیں اتنہ ہی خجور مجھے کھلائے اتنہ ہی دودھ کی مقدار وہی بستر وہی روٹی سب کچھ جو پہمبر علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ میرا اور علیہ کا ہاتھ ہر قضاء کے اندر برابر ہے تو مجھے اللہ کا مہمان تھا اس نے پلٹ کے کہا کہا کہ میں اللہ کا مہمان تھا اللہ نے رات مجھے کھانے ہوں کچھ نہیں دیا گھر میں تھا بھوکا رہا رات کو بستر بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا نہ خجور نہ دور نہ روٹی کچھ بھی نہیں تھا فوراں رحمت پروردگار کو جلال آیا اور جناب جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ جا کے میرے حبیب کو کہو کہ درودو آپ پر اور آپ کی آل پر تو جناب جبرائیل آئے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ آپ پر اور آپ کی آل پر درودو سلام بھیجتے اور فرماتا ہے کہ میرے مہمان سے کہہ دیجئے کہ اگر بھوک سے بہتر کوئی شہ ہوتی تو پروردگار وہ ہی اپنے مہمان کو دیتا کہا آپ کے مہمان نے صرف فضل پڑی ہے میرے مہمان نے تحجد بھی پڑی ہے حضرت جانے کے رامی شبہ معراج بھی پہمبر سلام سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ میرا بندہ مجھ سے دو حالتوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہو یا جب بھوکا ہو بھوک حالت اور انسان کے سجدے کی حالت مجھ سے اپنے میرے بندے کو سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے حضرت جانے کے رامی سوچ آپ یہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ مہربان ہے رحمان و رحیم ہے تو اس نے روزہ کیوں دیا یہ رحمت کا تقاضہ ہے کہ وہ روزہ دے کے اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرے روزے کے ذریعے اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے حضرت جانے کے رامی روزہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم